اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سن رہا تھا تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی احمد کے ہاتھ روٹی بھیجی تھی کچھ تھوڑا بہت راکی اس میں تو وہ اس کو کھانے کے لیے روٹی دیتی ہے جہاں پہ ایک خاتون دیکھ کر تو بہت برا سلوک کرتی ہیں تو آگے چلتے ہیں بناتو ناش میں آگے کیا ہو رہے تو میں بولی خدا کا خوف کھا کر میں نے یہ روٹی سکینی کو دینے کو بھیجی تھی تب وہ بیوی کیا کہتی ہیں حلوائی کی دکان دادا جی کی فاتحہ بیوی بنو ایسا ہی تھا خدا کا خوف ہے تو گھر جا کر لگر باتنا مجھ کو ایسی سخت بات کہی تھی اس کا تو مجھ کو کچھ بھی رنج نہیں ہوا مگر جب میرے سبب سے بڑیہ غریب کی جو شامت آئی اس کا مجھ کو اب تک صدمہ ہے اس بیوی نے جو بیچاری فقینی کو دیکھا لونڈیوں پر اس قدر خفا ہوئی کہ خدا کی پنا اور چلنائی نکالو اس مردار بڑیہ کو کس نے اس کو یہاں آنے دیا لونڈیوں نے بے تامل بڑیہ کو گھسیٹ دروازے کے باہر ڈال دیا میری یہ کیفیت تھی کہ جی چاہتا تھا اس بیوی کا مونو اچھلو مگر کیا کر سکتی تھی دسترخوان پر سے تو میں اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی تھی شربت پلائی میں دینے کو چوننی میرے پاس تھی وہی چوننی میں نے احمد کے ہاتھ بڑیہ کو بھی دی اور اس کو اپنے مکان کا پتہ بتا دیا فوراں ڈولی مونگا اپنے گھر چلی آئی یعنی کہ خیرون نسا واپس اپنے گھر آگئی استانی جی کیا اتنے مہمانوں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ اس بڑیہ کی حالت پر رحم کھاتا خیرون نسا جناب رحم کیسا جب لونڈیاں اس کو گھسیٹنے لگیں سب کے سب تھٹھے مار مار کے ہسنی تھی کھانے کے بعد لڑکیوں نے بڑیہ کی نکل کا کھیل بنایا حسن آرہ فقیرنیاں اکثر مکار بھی ہوتی ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کی گھر سے اندھی بن جائیں لنگڑی لولی اپاہج ہو جائیں استانی جی اگر ایسا شبہ کیا کریں تو اصلی موتاج بھی محروم رہ جائیں اور خیرات کا سلسلہ منکتہ ہو جائیں دینے والے کو اتنی لگزشوں سے کیا مطلب اور مانگنا تو بڑی شرم کی بات ہے کوئی آدمی بے ضرورت نہیں کرتا خود کو جو مکر کر کے مانگتے ہیں ان کو بھی حاجت نے مجبور کا رکھا ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے اکثر ہم لوگ بھی اس کشمکش کا شکار رہتے ہیں تو انہوں نے اس بات کو کلیر کر دیا استانی جی نے کہ بھئی چاہے کوئی مکر کر کے مانگ رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے مانگ رہا ہے وہ مانگ رہا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اکر توفیق دیئے تو آپ دے دیں یہ اس کا عمل ہے آپ کا عمل ہے اللہ کے راہ میں دینا استانی جی حسن آرہ کیوں بازے بے حاجت بھی مانگتے پھرتے ہیں گیرت باقی نہیں رہی کمانے کے لیے بھیگ سے زیادہ کوئی سہل تدبیر نہیں ہمارے محلے میں چند روز ہوئے ایک فقیر نہیں مری تھی نہیں معلوم کتنی اشرفیوں کے روپے اس کی کوٹری میں سے نکلے پس کیا حاجت اس سے بھیگ مانگ باتی تھی یا تمہ استانی جی بھلا تمہ سے کوئی فرد بشر یعنی کہ انسان خالی ہے حسن آرہ تمہ تو سب کو ہے مگر تمہ والوں کی مدد کرنا کچھ ضرور نہیں یعنی اب یہ حسن آرہ ظاہر سی بات ہے جیسی باتیں سنتی ہے وہ ویسی باتیں کرتی ہے استانی جی ایسا نہ ہو کہ خداوند کریم جو سب کو دیتا ہے اس قائدے کا برطاؤ کرے البتہ حاجت مند کا حق مقدم ہے کہ بہتر ہے جن کو واقعے میں حاجت ہو انہی کو دیا جائے مگر نہ دینے کے لیے خواہ مخواہ ہر ایک پر بے وجہ شبہ بھی نہ کرنا چاہیے اب استانی جی نے ایک بہت اچھا پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب جس نے دینا ہے دیکھو جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ تو دیتا ہے کھلے ہاتھ سے دیتا ہے استانی جی نے کہا دینے والے کو چاہیے کہ وہ تحقیق کر لے لیکن اتنی بھی تحقیق نہ کرے کہ وہ دینا چاہتا نہیں ہے تو الزام لگا کے اگلے جو بھیک مانگنے والے اس کو نکال دے گھر سے تو استانی جی نے کہا جی کہ تحقیق کرنی چاہیے لیکن اتنی بھی نہیں کرو کہ بھئی دینا سے ہی تم لوگ دینا نہیں چاہتے ہو تو اس پہ الزام لگا دیتے ہو استانی جی اور استانی جی نے ایک اور بات بھی کی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حصول اپنا لیا تو پھر لوگوں کا کیا بنے گا جو دوسروں کے مطلب کے حق کا کھا لیتے ہیں بے تحقیق دینے سے یہی نہ کہ بعض بے استقاق لے جائیں گے مگر اس زمرے میں سینکڑوں مستحق بھی تو پائیں گے اکثر اسی قسم کی محجتیں جو لوگ نکالا کرتے ہیں ان کو خدا کے نام دینا منظور نہیں ہوتا حسن آرہا کیوں بوا خیر و نسا یہ اب جو تم شہر والیوں میں بتاتی ہو کیا گاؤں والوں میں نہیں ہوتے دیہاد میں سب اللہ کے ولی ہی تو بستے ہیں خیر و نسا نہیں اچھے برے لوگ سب ہی جگہ ہوتے ہیں گاؤں شہر پر کیا موقوف ہے مگر اتنا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ گاؤں والوں میں اتنی شیخی اتنی نمود اتنی ظاہرداری ہرگز نہیں ہوتی حسن آرہا بھلا شہر والوں کے مزاج خراب سہی مگر شہر والوں کے وضع کیا ہی متبو وضع ہے خیر و نسا کچھ آپ ہی کے نزی شہر والوں کی وضع متبو ہوگی پردہ داری تو بالکل نہیں یہ احمد میرا چھوٹا بھائی نہیں ہے اس نے شہر کے لڑکوں کی دیکھا بھالی بال رکھ والی تھے اب یہ بھلا کا احتمام ہے کہ دوسرے دن عاملوں سے سردھویا جاتا ہے دن میں دس دس دفعہ کنگی ہو رہی ہے صبح شام تیل ڈالا جاتا ہے جب تک بال چھوٹے رہے عرام سے لب کے وہ سر وغیرہ دھوتا تھا اپنے گھر کے دیکھیں ماش کی دال ملی جاتی ہے اممہ کہتی تھی کہ جس دن باپ آیا کھڑے کھڑے تیرا سر منڈوا دے گا جتنا مناؤ سنگھار تجھ سے کرتے بن پڑے آخر تو یہ بال نائی کے گھر جائیں گے ہی یعنی وہ بیٹے کو کہہ رہی ہے میری امی کہتی تھی کہ تم جو یہ نخر شہر والوں والے پالے میں کسی دن تمہارے والد نے دیکھ سی تو پھر تمہیں پتہ لگے گا اس کا شہر آگرہ جاتے ہوئے خدا کا کرنا اب بابی آ موجود ہوئے میاں احمد کو دیکھو تو ہر دم امامہ سر پر بندہ ہے کہیں بال نہ دیکھ لیے جائیں مگر بانک پن تو سر پر سوار تھا چھپے کیوں کر اب بابی آ موجود ہوئے کہ مردود شہر والوں کی طرح تو بھی عورتوں کے والے بال رکھنے لگا کیسا ہو جام کس کا نائی کلمدان سے مکراز نکال اپنے ہاتھوں سے بالوں کا ڈھیر لگا دیا اب ہم یہ احمد ہیں کہ گنجہ سر لیے چلے جاتے ہیں اس کے بعد امامہ سے کہا پڑھوانے کے لالی سے تم لڑکوں کو یہاں لائی تھی مگر ایسا نہ ہو کہ ان کو شہری گنڈا بنا کر لے جو دیکھو خبردار خیرن شہر کی لڑکیوں میں اپنی بیٹی کو مت بیٹھنے دینا شہر کے مردوں کی وضع تو خیر عورتوں کی وضع نعوذ باللہ بالکل خلاف شر اور خلاف حیاء ہے استانی جی تمہارے اببہ بہت ٹھیک کہا مگر دیکھو بغا خیرن نسا مجھ کو شہر والیاں چھڑتی بھی ہیں لیکن میں نے تو ان کی وضع کی تقلید نہیں کی خیرن نسا جناب آپ اپنے تائین نہ حق شہر والیوں میں گنتی ہیں یعنی آپ نے خود ہی اپنے آپ کو شہر والیوں میں شمار کر لی ہے نہ شہر والوں کا سا آپ کا مزاج نہ شہر والوں کیسی آپ کی عادت یہ کہہ رہی ہے اسغری کو استانی جی سے کہہ رہی ہے خیرن نسا آپ تو دھیاتیوں سے بھی زیادہ پردے دار کپڑا پہنتی ہیں استانی جی بوا حسن آرہ بیگم یہ تو بڑی بیجا بات ہے کہ خیرن نسا شہر والوں میں عیب پر عیب نکالتی چلی جاتی ہیں حسن آرہ کیا بتاؤں مجھے دھیاتیوں کے حال سے خوب واقفیت نہیں ورنہ ابھی میں بتاتی اس کو جواب دیتی اس بات کا آپ ان شہر کی لڑکیوں کو دیکھیں یہ کچھ بچھاڑ ہو رہی ہے یعنی کہ شہر کی لڑکیاں کے اوپر تو یہ بچھاڑیں کر رہی ہیں مگر مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو میں دھیات والوں کے بارے میں کیا تنقید کروں محمودہ بھلا بوا خیرن نسا شہربانو ذرا خیرن نسا کو میری ایک بات کا جواب دے لینے دیجئے کیوں بہا خیرن نسا گفتگو شہر والوں کی بہتر ہوتی ہے یا دھیات والوں کی خیرن نسا تم سب شہر والیاں ایک طرف ہو جاؤ گی تو مجھ کو اکیلی کو قائل کر دینا کوئی بڑی بات ہے مگر کوئی مجھے یہ سمجھا دے کہ گفتگو کی بھلائی برائی چیز کیا ہے یعنی پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ اچھی اور بھئی گفتگو یا جو اچھا پن تم شہر والیوں میں کہہ رہی ہو کہ ان کی گفتگو میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے محمودہ گفتگو کی یہ خوبی ہے کہ اس میں سختی نہ ہو بولنے والے کی زبان سے لفظ آسانی کے ساتھ ادا ہوں سننے والے کو گرا نہ گزرے یعنی برا نہ رکھے خیرن نسا گاؤں والوں کو بھی اپنی بولی ہرگز سخت معلوم نہیں ہوتی محمودہ معلوم کیوں کر ہو وہ شہر کی بولی کی نرمی سے واقف ہی نہیں ہے تم بولو کہ دونوں بولیوں میں سے تم کو کہاں کی بولی بھلی معلوم ہوتی ہے خیرن نسا بھلی بری تو میں کچھ جانتی نہیں مگر شہر والے جو اپنی نرم و نازک بولی سے کام لیتے ہیں وہی کام گاؤں والے اپنی کرخت بولی سے نکالتے ہیں کوئی مطلب ان کا اٹھکا نہیں رہتا اس نے کہا چاہے گاؤں والے بے شک سخت بولتے ہیں لیکن کام ان کا بھی اسی طرح نکل آتا ہے اسی طرح شہر والوں کا بھی ہو جاتا ہے یعنی اس نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا ہوسن آرہ بس یہی تو گوارپن ہے کہ برے بھلے میں امتیاز نہیں مجھ کو تو دہات کی بولی اتنی بری معلوم ہوتی ہے جیسے کسی نے پتھر کھینچ مارے ہوں سیدھے بول کر بھی ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دیتے ہیں شہر بانو اس میں تو کچھ شک نہیں کہ دہات والے لفظوں کی تو بڑی شامت لاتے ہیں کوئی تشدید سے خالی نہیں نون کو جب بولیں گے تو بگاڑ کر بولیں گے گاڑی کو گاڑی خیرونیسہ کی بولی شہر میں رہنے سے بہت سنبھل گئی ہے پھر بھی زبان کی انٹھن نہیں گئی یعنی اب شہر بانو نے بھی نا بیچ میں بول دی ہے یہ بات کچھ عجب طرح سے لفظوں کو ترور مرور کر بولتی ہیں کیوں آپا محمودہ یاد ہے جب خیرونیسہ نئی نہیں آئی تھی تو کس طرح کی بولی بولتی تھی محمودہ خیرونیسہ ایسی احسان فراموش نہیں ہیں شہر والوں کا یہ سلوک تو ضرور یاد رکھیں گی کہ ان کی بدولت زبان درست ہو گئی خیرونیسہ ایک بات کا درست ہونا میرا تو روان روان شہر والوں کا احسان مند ہے تھوڑا بہت لکھنا پڑنا سینہ پہ رونا پکانا ریندنا جو کچھ مجھ کو آتا ہے سب شہری کی بدولت ہے مگر میں تو کہتی ہوں شہر والوں نے میری بولی خراب کر دی خیرونیسہ یہ بڑی شہر والی ہیں ان کو اپنی گفتگو پر بڑا ناز ہے نہ سمجھیں نہ بوجھیں کہہ دینے سے کام خیرونیسہ سیدھی تو بات ہے پہلی نہیں یہی پہ میں آج کی کس ختم کروں گی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی دیر میری کس سنی میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ تعالی میں اگلی کس یعنی کس تنبر سولہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ